آر ایس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج بھادرپرا ایک فروڈ ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس من زیرو فور تری سکس پر چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مقدم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروزے منگل یعنی ٹیوزڈے بتاریخ چھ جون کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبر نامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی پرانے شہر میں مشہور محبوب چوک مارکٹ کو منہدیم کرنے کا عمل باز اپتہ طور پر شروع ہو گیا ہے جس کا مقصد اگلے دو سال کے اندر اس کی جگہ پر ایک نئے بازار کی تعمیر مکمل کرنا ریاستی وزیر کیٹی رامراؤ نے محبوب چوک میں نئی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد فوری تعمیراتی کام شروع کرنے کی ہدایت دی تھی تاہم مارکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے اخدامات کی وجہ سے تعمیر کے آغاز میں تاخیر ہوئی گریٹر حدباد منسپل کارپریشن جی اے چمسی کے عدداروں نے بتایا ہے کہ مسماری کا عمل جاریہ ہفتے کے دوران مکمل کر لیا جائے گا جس کے بعد ملبہ ہٹایا جائے گا اور اگلے ہفتے تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے گا محبوب چوک مارکٹ اس وقت ایک سو اٹھیانوے دکانوں پر مشتمل ہے جہاں تاجیر اپنا کاروبار کر رہے ہیں منگل کی سیپہر کے پی ایج بی کے ایک اپارٹمنٹ میں ایک خاتون بچی کو بچانے کی کوشش کے دوران بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئی اطلاعات کے مطابق پاپاما نامی خاتون کے پی ایج بی پولیس اسٹیشن کے حدود میں اڈاگٹہ سوسائٹی کے ایک اپارٹمنٹ میں ٹھہری تھی اس کا شوہر سری نواز ایک چوکی دار ہے اور اس جوڑے کے دو بچے ہیں دو پہر میں ایک بچی سری لکشمی جو اپارٹمنٹ میں ٹھہری تھی ایک درخت کے قریب گئی اور اسے چھوا چونکہ درخت سے کچھ بجلی کی لائف کیبل جڑی ہوئی تھی بچی نیچے گر گئی اسے دیکھتے ہی پاپاما اس کے پاس پہنچی اور درخت سے تار ہٹانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اسے بھی کرنٹ لگ گیا دونوں کو ہسپتال لے جائے گیا جہاں پاپاما کو ڈاکٹرز نے مردہ خرار دے دیا گیا جبکہ بچی سری لکشمی کا علاج جاری ہے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے منگل کو پرگاتی بھون میں چیف منسٹر کے چندر شکھر راو کو ظلف قار حیدری نامی خادیم اسلامی تلوار کا نمونہ بطور تحفے میں پیش کیا وزیر داخلہ نے حال ہی میں ایراک کے شہر کربلا میں مقدس مخامات کا دورہ کیا تھا اور فتح کی علامت سمجھی جانے والی تلوار کی نقل خریدی تھی کانگریس پارٹی پر یہ انظام لگاتے ہوئے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں تلنگانہ کی ترخی کو نظر انداز کیا ہے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو نے منگل کو لوگوں کو وان کیا کہ وہ عظیم پرانی پارٹی کے ساتھ تفری نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ اب تک کی ترخی کو ختم کر دے گی عوام سے خطاب کرتے ہوئے یا ملاقات کرتے ہوئے راو نے بی جے پی کے خلاف اپنے معامل کے وسیع پہلو کے برعکس صرف کانگریس پارٹی کو نشانہ بنایا کیسی آر کی تخریروں میں واضح تبدیلی حال ہی میں منقضہ اسمبلی انتخابات میں پڑوسی ریاست کناٹک میں کانگریس کے اختیدار میں آنے کے بعد آئی ہے تلنگانہ کی کامیابیوں کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست فیکس آمدنی اور فیکس بجلی کی خپت میں دو ہزار چودہ میں خائم ہونے سے پہلے بجلی کی کٹوٹی کی پوزیشن سے ملک میں سر فہرست ہے